اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوسیعین محب الغربائے والفقرائے والمساکین رحمت للعالمین رسول السقلین امام الحرمین صاحب قابا قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلین عبل قوسین وائل بیت حتیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ وَأَنْهُمَ الرِّجْدَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَانُتْ اللَّهُ اَلَا آدَاِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَشُجَاعدِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ والفرقانہ الحکیم والقرآن الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان ضعیف صلوات بھی جو ایک بار مرخواست سم ملک اگر باواز بلند صلوات بھی جو سورہ نسان کی آئے کریمہ جس کی طلاوت کو شرف حاصل کیا بہت ہی مختصر سی آیت ہے اس میں خداوند عالم نے اشارت فرمایا کہ ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا اس میں خداوند عالم نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ وہ انسان کا خالق ہے اس نے انسان کو بنایا ہے اور جب بنانے ہی والا جانتا ہے تو اس نے کیسا بنایا ہے اور جب وہ بنانے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے ضعیف بنایا ہے بلکہ تمہید کے طور پر دو چار بات ہیں آپ بزارت کے سامنے آس کر دیوں اور اس کے بعد پھر کفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے ضعیف کے معنی کیا ہے اکثر اور بیشتر ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ضعیف سے مراد بورا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ضعیف سے مراد کمزور ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے ضعیف سے مطلب کمزور بنایا ہے بوڑھے کو بوڑھا اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہو جاتا ہے لہذا کمزوری کے سبب اسے ضعیف کہا جاتا ہے لہذا ضعیف کے معنی ہیں کمزور کے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے کمزور بنایا ہے کبھی آپ غور کریں کہ جب کہیں بھی کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے بنانی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے لیکن یہ خداوند عالم کی قدرت ہے اور اس کا شان ہے کہ اس نے انسان کو کمزور بنایا ہے ہمارے کمزور بنایا ہے لیکن ہم نے جب غور کیا تو ہم نے یہ عجیب غریب انداز دیکھا کہ جس کے لئے اس نے کہا کہ ہم نے کمزور بنایا ہے وہ دوسرے سیاروں کے اوپر قدم رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جب کمزور ایسا ہے تو شہزور کیسا ہو ایک صلوات بڑھیں محمد و عالم ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں کمزور کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے لیکن ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے اور زمین کے سینے کو چیر رہا ہے سمندروں کو چیرتا ہوا نکلتا چلا جا رہا ہے یہ ہے کمزور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور خلق کیا ہے دیکھیں ہم نے انسان کو کمزور خلق کیا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے کیسا کمزور بنایا ہے پوری توجہ دنیا کیسا کمزور بنایا ہے کہ ہم نے نہایت کمزور بنایا اسے ہم نے طاقت نہیں دی جب ہم نے دنیا میں بھیجا تو اسے ہم نے کوئی طاقت عطا کر کے نہیں بھیجا اب جب ہم دیکھتے ہیں تو طاقتیں کیا ہیں تو دو طرح کی طاقتیں ہیں ایک طاقت علم کی طاقت ہے اور دوسری طاقت جسم کی طاقت لیکن جسم کی طاقت علم کی طاقت ہے اور جسم کی طاقت اور ساری طاقتیں انہی دو چیزوں میں سمٹ کیا جاتی ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کمزور بنایا یہ اس نے نہیں کہا کہ ہم نے علم میں کمزور بنایا یا جسمانی طاقت میں کمزور بنایا بلکہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے کمزور بنایا جب کمزور بنایا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دونوں طاقتیں اللہ نے انسان کو نہیں دی نہ وہاں سے آیا ہے تو علم لے کے آیا ہے اور نہ وہاں سے آیا ہے تو جسم کی طاقت لے کے آیا ہے اس لیے کہ وہاں سے آیا تو اتنا کمزور آیا کہ ماں نے کروٹ دلا دی تو کروٹ لے لی ورنہ یہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہاتھ ہیں مگر ہاتھوں سے کسی جوزن کو اٹھا نہیں سکتا نظریں ہیں ٹھہرتی نہیں ہیں زبان ہے طاقت گویائی نہیں ہے کان ہے سن رہا ہے سمجھ نہیں پا رہا ہے پیروں سے چل نہیں پا رہا ہے کوئی اٹھا کے بٹھا دے تو بھیٹ جائے کوئی لٹا دے تو لائر جائے جسم کی طاقت لے کے نہیں آیا علم ایسا ہے کہ جو ماں ہے تو یہ ماں ہی کو نہیں پہچان رہا ہے یہ بھائی کو نہیں جانتا یہ باپ کو نہیں پہچانتا دیکھیں باپ کو نہیں پہچانتا آیا ہے تو بول نہیں سکتا دیکھیں بول نہیں سکتا پوری توجہ سنیے گا آیا ہے تو بول نہیں سکتا اب کوئی آ کے اسے بتائے کہ یہ تیری ماں ہے تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ اس کی ماں ہے جب کوئی اسے سمجھائے گا کہ یہ تمہارا باپ ہے تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ہمارا باپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جب آیا تو جاہل آیا دیکھیں وہاں سے آیا تو جاہل آیا چاہے جاہلوں کے گھر میں آئے اور چاہے عالموں کے گھر میں آئے مگر جب آئے گا تو جہالت کے ساتھ آئے گا یہاں آکے پڑھ لکے کچھ بن جائے یہ ایک الگ میٹر ہے جب یہاں آئے گا تو علم حاصل کرے گا جب علم حاصل کرے گا تو یہی جو ہے وہ استاد نظر آئے گا یہی شاعر نظر آئے گا یہی خطیب نظر آئے گا یہی وکیل نظر آئے گا یہی انجینئر نظر آئے گا یہی پروفیسر نظر آئے گا یہی ٹیچر نظر آئے گا دیکھیں یہی ٹیچر نظر آئے گا لیکن جب وہاں سے آئے گا تو جاہل آئے گا دیکھیں وہاں سے آئے گا تو جاہل آئے گا چاہے جتنے بڑے علامہ کے گھر میں آئے وہاں سے علم لے کے نہیں آئے گا اور خود اس بات کا اقرار یہی انسان کرے گا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے پہتا ہوا نہیں آتا ہے دیکھیں ماں کے پیٹ سے پہتا ہوا نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پہتا ہوا نہیں آتا وہاں سے علم لے کے نہیں آتا یہاں آکے سیکھتا ہے دیکھئے یہاں آکے سیکھتا ہے اور جو کچھ یہاں سیکھتا ہے وہ یہی رہ بھی جاتا ہے نہیں تو جو فرما رہے ہیں یہی رہ بھی جاتا ہے تو انہیں کہے صاحب علم کیسے رہ جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ رہ جاتا ہے یا نہیں رہ جاتا ہے لیکن شانہ ہلا ہلا کے یہی کہا جاتا ہے سن اور سمجھ ایک صلوات بھوئے محمد وعالی ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وعالی لہذا میں آپ کے سامنے بس ایک بات از کر دوں کہ وہاں سے آیا تو نہ علم لے کے آیا وہاں سے آیا تو نہ طاقت لے کے آیا انسان آیا تو جہالت کے ساتھ آیا انسان آیا تو جسمانی کمزوری کے ساتھ آیا اب اگر ایسے مایوسی کے عالم میں کوئی ایسا بچہ آ جائے کہ جو آتے ہی تلاوت کرنے لگے اور گہوارے میں پہنچ کے اجدہے کو چیرنے لگے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو یہ عمل نہ کر سکے اسے انسان کہتے ہیں اور جو یہ عمل کرتا ہوا آئے اسے امام کہتے ہیں ایک صلوات بھیج دیں محمد یہ بہت ہی آہستہ آہستہ بھائے آگے پڑھ رہا ہوں آپ کا بھی غور فرمائیں کہ اس انسان کو اللہ نے کمزوری کے ساتھ خلق کیا اور اس کی کمزوری کا اعلان بھی کر دیا اب اگر کمزوری عیب ہوتی دیکھیں کمزور ہونا انسان کے لیے اگر عیب ہوتا تو اللہ فخر سے نہ کہتا کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عیب ہے دیکھیں یہ عیب ہے پوری توجہ سنیے گا آج ہم سے مسلمان کہتے ہیں آپ ہیں کیا آپ تو کمزور ہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں کمزوری عیب نہیں ہے اس لیے کہ ہم ماننے والے اس کے ہیں جسے کمزوری کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہے ایک سلوات بھیجیں محمد والے ایک اور سلوات بھیجیں محمد والے تو اب اسے کمزور خلق کیا لیکن ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا دیکھیں ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم نے اسے سمی بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا ہم نے سمی بھی بنایا ہم نے بصیر بھی بنایا ہم نے دیکھنے کی طاقت بھی عطا کی ہم نے سننے کی طاقت بھی عطا کی بنایا کمزور ہے مگر سننے کی طاقت بھی دی ہے اور ہم نے دیکھنے کی بھی طاقت عطا کی ہے دیکھنے کی بھی طاقت عطا کی ہے یہ دیکھ بھی سکتا ہے یہ سن بھی سکتا ہے بس تمہید کے طور پر تاکہ آپ حضرت آمادہ ہو جائے اور آپ تو ماشاءاللہ آمادہ ہیں بلکہ میں آمادہ ہو جاؤں ایک سلوات پہیں محمد والے تو اسے جو خلق کیا تو سننے کی طاقت بھی دی اور دیکھنے کی بھی طاقت دی دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے سنا جاتا ہے کانوں سے دیکھیں سنا جاتا ہے کانوں سے اب یہ انسان ہے اسے سننے کی طاقت بھی دی ہے اسے دیکھنے کی بھی طاقت دی ہے کان بھی عطا کیے ہیں آنکھیں بھی عطا کیے ہیں دیکھیں آنکھیں بھی عطا کیے ہیں یہ سمجھا کہ یہی کمال ہے اس لیے کب ہم سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں آنکھیں ہیں ہمارے چہرے پر ہم دیکھ رہے ہیں کان ہیں ہمارے پاس ہم سن رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمیں بھی سمیع و بصیر کہا اور خود اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کیا وہ بھی سمیع ہے ہم بھی سمیع ہیں وہ بھی بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں تو اللہ ہمارا جیسا ہے یا ہم اللہ جیسے ہیں غور طلب ہے یا نہیں ہے بھئی یہ تو قرآن ہے وہی دو لفظیں ہیں ہم بھی سمیع و بصیر اللہ بھی سمیع و بصیر بڑے بھولے ہیں مسلمان اگر ہم علی کو قادر کہتے ہیں تو یہ تڑپ کے کہتے ہیں قادر تو اللہ ہے شرک ہو جائے گا ایک سلوات وہے محمد والد شرک ہو جائے گا آپ کبھی غور فرمائیں کہ فوراں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے صاحب یہ تو غلط ہے اس لیے کہ جو لفظیں اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں وہ ہم اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو بھائی علی کے لیے نہیں استعمال ہو رہی ہے یہ تو آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہم نے انسان کو بصیر بنایا دیکھیں ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہم نے انسان کو بصیر بنایا خالق قرآن کو کافی کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے پہنا بھی ضروری ہے ایک سلوات بھیجیں محمد وآلہ یہ پہنا بھی ضروری ہے اللہ اپنی ذات کو بھی سمی کہہ رہا ہے اپنی ذات کو بھی بصیر کہہ رہا ہے تو وہ بھی سمی و بصیر ہے ہم بھی سمی و بصیر ہیں بھئی وہ بھی سمی و بصیر ہے ہم بھی سمی و بصیر ہیں لیکن فرق جانتے ہیں آپ کیا ہے یہاں سمی ہیں کانوں سے سنتے ہیں بصیر ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں نہیں توجہ فرما رہا ہے آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو دیکھ بھی نہیں سکتے کانوں سے سن رہے ہیں کان ہیں تو سن رہے ہیں کان ہیں تو سن رہے ہیں اور اگر کان نہیں تو ابھی سن بھی نہیں سکتے لیکن سن بھی نہیں سکتے ہم ایسے سمیع و بصیر ہیں کہ سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں اللہ ایسا سمیع و بصیر نہیں ہے جیسے ہم ہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ وہ آنکھ نہیں رکھتا ہے مگر دیکھتا وہ کان نہیں رکھتا ہے مگر سنتا ہے کیونکہ مگر سنتا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج اللہ کی یہ شان نہیں ہے وہ سمی و بصیر ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے آنکھ نہیں رکھتا ہے مگر دیکھتا ہے کان نہیں رکھتا ہے مگر سنتا ہے مگر سنتا ہے پوری توجہ سنیے گا اللہ نے آپ کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے اور مسلمانوں کے بہتر فرقوں کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے مگر ان کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں ان کے کان بھی خراب ہو گئی ہیں اب آپ کے دل میں جتنی محبت ہو آل محمد کی اسے جمع کر کے سنیے گا بڑی عجیب بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ امام سے آکے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے ہم بھی سمیع بصیر اللہ بھی سمیع بصیر لہذا دونوں میں فرق کیا ہے امام نے مسکرہ کے فرمایا کہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کانوں سے سنتے ہو آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہو کان ہیں تو سن رہے ہو اللہ ایسا نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے اس نے کہا جب آنکھیں نہیں ہیں اور دیکھتا ہے کان نہیں ہیں مگر سنتا ہے تو وہ کیسے سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیسے سنتا ہے اب اپنے امام کا جملہ سنیے گا امام نے فرمایا کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے وہ کانوں سے نہیں سنتا ہے بلکہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے مگر نہ آنکھوں سے نہ کانوں سے بلکہ وہ اپنے نفس سے سنتا بھی ہے نفس سے دیکھتا بھی ہے نہیں توجہو فرما رہے ہیں نفس سے سنتا بھی ہے نفس سے دیکھتا بھی ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے کہ لوگ کہیں ہم نہیں مانتے ہم ان کی تقلید میں نہیں ہیں ہم تو انہیں نہیں جانتے ہمارے فرقے کے نہیں ہیں ہم مولوی بٹے ہیں امام نہیں بٹے ہیں یہ چھتے امام ہیں سب کے امام ہیں جو مانے اس کے لیے بھی امام جو نہ مانے اس کے لیے بھی امام جیسے اللہ جو مانے اس کے لیے بھی اللہ نہ مانے اس کے لیے بھی اللہ ویسے یہ امام ہے یہ کائنات کے امام ہے امام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے نفس سے سنتا بھی ہے اپنے نفس سے دیکھتا بھی ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا ہوگا جسے نفس اللہ کہا گیا نفس اللہ کہا گیا اب ضائد سی بات ہے کہ اگر دکھانا ہے کچھ اگر سنانا ہے تو اس کے سامنے کہو کہ جس کے ذریعے اللہ سن لے بھئی جس کے ذریعے اللہ سن لے تو اللہ سنتا ہے اپنے نفس کے ذریعے سے اب اسے تلاش کرو کہ جسے نفس اللہ کہا گیا ایک ہی ذات تو ہے جو این اللہ بھی ہے لسان اللہ بھی ہے وجلہ بھی ہے نفس اللہ بھی ہے ایک صلوات بجدے محمد و علیہ جلیل بھی پیش کر دوں یہی اہن اللہ ہے اللہ دیکھنے کے لئے آنکھوں کا موتاج نہیں علامہ مجلسی ایک واقعہ تحریر فرما رہے ہیں مولا علی آگے آگے جا رہے ہیں چاہنے والے پیچھے آ رہے ہیں راستے میں ایک شخص قرط کر رہا ہے اور ایسا قرآن میں الجا ہوا ہے کہ علی نکل گئے اسے خبر نہ ہوئی یہ تھو جو فرمایا علی چلے گئے اسے خبر نہ ہوئی یہ قرط میں الجا ہوا ہے بہترین قرط کر رہا ہے زمانے کے اعتبار بہترین قرط کر رہا ہے زمانے کے اعتبار جب پیچھے لوگ آ رہے تھے ان میں سے ایک صاحب رک گئے قرط ہو رہی ہے سن رہے ہیں علی آگے آگے جا رہے تھے اب نام تو میں نہیں لوں گا اس لیے کہ وہیں آپ حضرت سب سمجھ لیتے ہیں تو کہنے کی کیا سوکت ہے ایک سلوات پر ہے محمد والے علی اپنے ابھی طالب آگے آگے جا رہے ہیں آگے آگے چلتے چلتے ایک مرٹبہ آواز دی اما ادھر آؤ وہاں کہاں رک گئے وہاں کہاں رک گئے اور تم جو اس کی قرط کو بہت اچھا سمجھ کے سن رہے ہو اسے اس کی قرط نہیں فائدہ پہنچائی اسے اس کی قرط نہیں فائدہ پہنچائی سب حیرت زدہ ہو گئے علی نے مر کے نہیں دیکھا کہ رکنے والا کون ہے نہیں توجہ فرما رہے ہیں مر کے نہیں دیکھا کہ رکنے والا کون ہے مر کے نہیں دیکھا کہ رکنے والا کون ہے اب جو علی نے آواز دی نام لے کے آواز دی تو دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا وہ سمجھ تو ٹھیک ہے مگر قرط بہت اچھی تھی علی نے فرمایا کہ اسے اس کی قرط فائدہ نہیں پہنچائی کہا کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے ساری کائنات کو جمع کیا اور تمام ارواح کو جمع کیا تو ان ارواح پر ہماری ولایت کو نازل کیا اور جب ہماری ولایت کو نازل کیا تو اس کی آواز ہم نے تائید میں نہیں سنی ایک سلوات بیجے محمد والے محمد ایک باواز بلن سلوات بیجے محمد والے اس کی آواز ہم نے تائید میں نہیں سنی سب کی آواز ہم نے سنی مگر اس کی آواز ہم نے تائید میں نہیں سنی اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ارواح کے مجمع میں جو جو بولا علی نے سنا نہیں توجہ فرمائی آپ نے سب کو الگ الگ سنا اس کی آواز نہیں سنی ارے اتنی تھی روحیں اور ان روحوں میں ایک روح نہیں بولی ہم جیسے ہوتے تو کہتے سب بولے نہیں تو جو فرمائی ہیں سب بولے لیکن علی نے فرمایا کہ اس کی آواز نہیں سنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سب کی آواز سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اسی لئے ہم بار بار مجموع سے کہتے ہیں کہ جب مولا کا معاملہ آئے تو سب بولیں ایک باواز بلن صلوات بجتے ہیں محمد والا لیکن سب بولیں آپ نے کہاں بایا آواز نہیں کہ اس کی آواز میں نے نہیں سنی اس کی آواز میں نے نہیں سنی اس لئے اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اس نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے مولا ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا پوچھ تجھے کیا پوچھنا ہے کہ آپ نے تو مل کے بھی نہ دیکھا کہ کون رکا تھا اور کون نہیں اور جو ہی آپ نے میرا نام لے لیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں رک گیا تھا میں نے کسی سے کہا بھی نہیں تھا آپ کو کم سے کم مل کے تو دیکھنا چاہیے تھا آپ تو آگے جا رہے تھے جب آگے جا رہے تھے تو آگے دیکھ رہے تھے علی نے مسکرہ کے فرمایا کہ تُو سمجھتا ہے کہ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے موتاج ہیں اگر ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے موتاج ہو جائے تو اللہ کی آنکھ ہونے سے فائدہ ہی کیا ہے ایک سلوات بجدے ہیں محمد والا ایک باوز بلن سلوات بجدے ہیں محمد سلوات بجدے ہیں محمد والا سلوات بجدے ہیں محمد والا پر بھی پڑھیں علاقہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس میں میں موضوع پر نہیں پاپ ہوں آپ محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ میں موضوع وفات ہوں لیکن موضوع بارال کل سے شروع ہوتا ہے اب آج کہا ہے تو میں کیا آس کروں موضوع آپ کو معلوم ہے کہ قول اور فیل یہی موضوع ہے قول اور فیل پوری توجہ سنیت اب ظاہر تھی بات ہے کہ قول اور فیل یہ وہاں جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز نہیں سنی بس سمجھ لیے کال دیا گیا ہے اور اسی کال کو یہاں دورانا ہے ایک سلوات بڑھیں محمد والا اور اسی کے یاد اپنے اب یہ کہ کال پوری توجہ سنیتے ہیں کال ماشاءاللہ پڑھے لکھے آساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس پر بہرل کیا عرض کروں بہر آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں اب میں اپنے اور آپ کے کال کی بات نہ کروں بلکہ بہر میں یہاں آپ کے سامنے لحظ کر دوں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے کال اور ایک ہے کلام دو چیزیں دو لفظیں ہیں کلام اور کال سنیے گا مسجدہ آپ نے بھی کہا تھا کال اور کلام دیکھیں کال اور کلام یہ دو چیزیں ہیں دونوں میں فرق ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کال ہے وہی کلام ہے جو کلام ہے وہی کال ہے قرآن کو قول اللہ نہیں کہا جاتا ہے یہ کلام اللہ ہے یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کا کلام ہے قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے قول نہیں ہے کلام ہے اللہ کلام کسے کہتے ہیں قول کسے کہتے ہیں اصل میں بہت آسان کر کے میں برحال کتابوں میں نہ جاؤں لغت میں نہ جاؤں بہت آسان کر کے میں آپ کے سامنے اس کر لیوں کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اسے کلام کرتا جو ذہن میں ہے وہ ہے کلام اور جب یہ کلام لفظوں کے ساچے میں ڈھل کے زبان پہ آ جائے تو اسے کال کرتے ہیں تو اسے کال کرتے ہیں اور جب تک کال ذہن میں رہے اسے کلام کرتے ہیں آسان سی مثال دے دوں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ پانی پیئیں تو یہ جو میرے ذہن میں آیا کہ پانی پیئیں اور مثلا ہمارے چھوٹے بھائی ندیم صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان سے میں نے کہا کہ ندیم صاحب پانی چاہیے تو جب تک نہیں کہا میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں ان سے کہوں یہ ہے کلام اور جب میں نے ان سے کہہ دیا کہ ندیم صاحب پانی چاہیے تو یہ ہے قول اور جب یہ پانی لے کے آگئے تو یہ ہے عمل ایک سلوات پڑھے محمد و علیہ یہ ہے عمل اس لیے کہ انہیں نے عمل کیا جو قول کے مطابق ہے اسے انہیں نے انجام دیا اب کلام وہ ہے کہ جو ذہن میں آئے اور اسی کلام کو ہماری زبان میں اور آسان کر دوں خواہش کہا جاتا ہے خواہش کہا جاتا ہے اب ظاہر دیبات ہے کہ یہ کلام پوری توجہ سنیئے کا کلام جب تک ذہن میں رہے تب تک کلام اور جب لفظوں کے ساچے میں ڈھل جائے تو یہ ہے قول دیکھئے قول قول کے لیے زبان ضروری ہے زبان سے لفظیں ادا ہوتی ہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ قول کے لیے لفظیں ضروری ہیں اور لفظوں کی ادائیگی کے لیے زبان ضروری ہے دیکھئے زبان ضروری ہے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے قول نہیں ہو سکتا نہیں توجہ فرمائے قول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ زبان نہیں رکھ سکتا اور جب تک کلام کلام رہے گا سامے تک پہنچ نہیں سکتا نہیں توجہ فرمائے ہیں اور جب تک سامے تک پہنچ نہیں سکتا اس وقت تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی چاہیے لیکن جب تک یہ کلام قول میں نہ تبدیل ہو جائے بہت گانا تو نہیں ہو رہا ہے بہت آسان کر رہا ہوں میں تاکہ بچوں کی بھی سمجھنا ہے جب تک یہ کلام قول میں نہ بدل جائے ندین صاحب سمجھ نہیں سکتے کہ میں کیا چاہتا ہوں نہیں توجہ فرمائے ہیں تو اس کا بھی کلام جب تک کلام رہے گا زمانے کے سامنے آ نہیں سکتا اس کے کلام کو قول میں بدلنا پڑے گا اور قول میں بدلنے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے اور لفظوں کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے تو لازمی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو لسان اللہ بن جائے اور دنیا میں آ کے اس کے کلام کو قول میں بدل دے دیکھئے بدل دے اور وہ ذات والا صفات ہے مولا کائنات کی قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے اللہ کا قلام اب آپ کی سمجھ میں آیا علی نے آتے ہی رسول اللہ کے سامنے قرآن چوپہا نہیں توجہ فرما رہا ہے آپ بڑی گہری بات میں کہہ کے نکل گیا ایک سلوان بھیج دیں محمد وعالی بہت کہری بات میں نے آپ کے سامنے اس کر دی علی نے پہت کے اس کے کلام کو قول میں بدل دیا اب قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے علی کا قول ہے ایک سلوان بھیج دیں محمد وعالی ایک باوہ سے بلن سلوان بھیج دیں محمد وعالی یہ ہے قول اسی کو اللہ کا قول ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام قول میں بدل گیا اب بات اور آگے اس لیے ہم میرے مزاد سے واقف ہیں اس لیے کہ لوگوں نے جب سے مجھ سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ مومنین کو خوش کرنے کے لیے پہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یا سب ہائی یا سب کچھ نہیں ہے ہم منافقین کا بھی خیال رکھتے ہیں ہم مومنین کو خوش کرنے کے لیے بھی پہتے ہیں اور منافقین کو جلانے کے لیے بھی پہتے ہیں پوری توجہ سنیدہ اور خدا کی قسم ہر منافق تڑپ جائے گا جو بات ایسی کہا ہے پوری توجہ سنیدہ اور میں کہوں گا ضرور ڈاکر صاحب کے گھر کی مجلس ہے اگر کوئی زیادہ بیمار ہوگا تو یہ لات بھی کر دیں گے ایک سلوان بھویں محمد وعالی ایک باواز بزن سلوان بھیجیں محمد وعالی حالانکہ بغض علی لا علاج مرض ہے یہ لا علاج مرض ہے پوری توجہ سنیدہ گا اب میں آپ کے سامنے بڑی عجیب بات آپ کے سامنے آس کرنے جا رہا ہوں قول اور کلام تو یہ تیہ ہو گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس کا قول نہ ہوتا علی ہی کا قول اس کا قول ہے اب آئیے کلام کیا ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے آس کیا کہ ہمارا بھی کلام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خواہش ہماری ہے خواہش بیٹے بیٹے چائے پینے کی خواہش ہوئی لیئر مجیدی صاحب سے ملنے کی خواہش ہوئی یہ اچانک پیدا ہوتی بیٹے بیٹے خواہش جو ہے یہ اچانک پیدا ہوتی یہی خواہش جب اللہ کے لیے بیان ہوتی ہے تو لفظ خواہش نہیں ہوتا ہے بلکہ مشیت کا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ہے مشیت اس کے لیے لفظ ہے مشیت ہمارے لیے لفظ ہے خواہش اس کے لیے لفظ ہے مشیت جو ہماری خواہش ہے وہی اس کی مشیت ہے وہی اس کی مشیت ہے تو جو کلام ہے وہ ہمارے ہاں تحت خواہش ہے خواہش کے تحت ہے جو خواہش ہے وہی کلام ہے اور کلام قول میں بدل جاتا ہے بندوں کے لئے تو یہ صحیح ہے خالق کے لئے یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ وہاں خواہش نہیں ہے وہاں مشیعت اس کا کلام تہت مشیعت ہے نہیں توجہ فرمائے آمیں اس کا کلام تہت مشیعت ہے جو اس کی مشیعت ہے وہی اس کا کلام ہے جو اس کی مشیعت ہے وہی اس کا کلام ہے پہت گئی بات آب ازاد کے ازانِ حالی تک کہ جو اس کی مشیعت ہے وہی اس کا کلام ہے جو اس کی مشیعت ہے وہی اس کا کلام ہے یعنی جو یہاں خواہش ہے وہی وہاں مشیعت ہے دیکھیں وہی وہاں مشیعت ہے تو جو کلام ہے وہی تو مشیعت ہے کہاں وہی مشیعت ہے اب آپ نے غور کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو قول نہ ہوتا علی نہ ہوتے تو اس کا قول نہ ہوتا انہیں کہا کلام تو ہوتا کلام تہت مشیعت ہے کلام تہت مشیعت ہے مولا علی نے ارشاد فرمایا نحن مشیعت اللہ ہم ہیں اللہ کی مشیعت ہم ہیں اللہ کی مشیعت اب آپ نے غلط فرمایا یہی ہے مشیعت اگر یہ نہ ہوتے تو قول بھی نہ ہوتا یہ نہ ہوتے تو کلام بھی نہ ہوتا ایک سلوات بھیجے محمد والے اور اس سے بڑی بات جو مومنین کے لیے خوش ہونے کا سبب اور دشمنوں کے لیے جل جانے کا سبب اس لیے کہ دشمن بھی پہچاننا ہو تو دو طریقے ہیں پہچاننا میں تو بلکل صاحب بات نہیں ہوں سب جانتے ہیں کہ بلکل صاحب بات بیان کرتا ہوں دشمن کے دو انداز ہیں مگر علی نہیں ہو سکتا علی نہیں ہو سکتا بہت سیدھی سی بات ہے بھائی اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا آسان لفظوں میں یہ کہہ دیا گیا وہ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں لہذا خالق مخلوق میں سما نہیں سکتا علی اس کے صفات کے مزہ رہے ہیں اگر یہ عقل میں آ گئے تو وہ بھی آ جائے گا جب وہ نہیں آئے گا تو یہ بھی نہیں آئیں گے ایک سلوات بھیجنے محمد یہ بھی نہیں آئیں گے یہ اس کے صفات کے مزہ رہیں اور جب اس کے صفات کے مزہ رہیں تو جو اس کے صفات ہیں وہ انہیں کے ذریعے ظاہر میں آئیں گے انہیں کے ذریعے ظاہر ہوں گے پوری توجہ سنیے گا دو صفتیں ہیں جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں علی قادر ہیں علی وجلЛہ ہیں علی رس باتنے والے ہیں اے علی مردے جلانے والے ہیں علی مردے جلانے والے طرح طرح کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ آتے ہیں سامنے جملہ سنیے گا ایک تو وہ ہے کہ جو ایبلیس کی طرح تکبر کے عالم میں اکر کے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے جو اکر کے کہتا ہے ہم نہیں مانتے اکر کے کہتا ہے ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے وضائل آپ نے بیان کی ہے ہم نہیں مانتے اما آپ کیا اور آپ کی حیثیت کیا آپ کے ماننے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تو کیا اللہ اللہ نہیں رہے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا فر پاتا ہے اما بھی آپ والے تو وہ تھے کہ جو نبی کے پاس بیٹ کے کلمہ پاکے بھی شک کیا کرتے تھے آپ کے شک کرنے سے ہوتا کیا ہے رسول رسول رہے علی علی رہیں گے ایک سلوات بھیجیں محمد و آلوان یہاں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے آپ نے کہا صاحب ہم نہیں مانتے یہ وہ ہے جو تکبر کے عالم میں کہتا ہے ہم نہیں مانتے اور کچھ ایسے ہیں جو آب کے مجمع میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اور جب فضائل سنتے ہیں تو مایوسی کے عالم میں دو کلو کا سر لٹکا کے کہتا ہے غلو ہو گیا یہ دو پہچانے ہیں ایک صاف صاف انکار کر دینا اور ایک لفظ غلو کی آر لے لینا کہا صاحب غلو ہو گیا یہ تو بڑھا دیا ہم اب بہائیں گے کیا یہاں کمی کس بات کی ہے جو کوئی بڑھا دی ایک سلوات بھیجیں محمد و عالمہ اب بڑی کڑوی بات میں آپ کے سامنے اس کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ سنیے گا اور جتنی آپ کے دل میں محبتِ علی ہے اسے جھگا کے سنیے گا آگے آپ کو اختیار ہے اس لیے کہ مولا خالی ہمارے تو ہے نہیں آپ کے بھی ہیں لہذا ہمیں کوئی مصلاح نہیں ہے آپ کو اختیار جیسے چاہے سنیے گا ہماری خواہش اچانک پیدا ہوتی ہے اچانک پیدا ہوتی ہے یہ پہلے سے نہیں ہوتی ہم پہلے سے ہیں مگر ہماری خواہش پہلے سے نہیں ہے اچانک پیدا ہوتی ہے بیٹے بیٹے ایک دم سے بھوک لگی کھانا کھانے کی خواہش یہ اچانک پیدا ہوتی ہے ایک دم پیاس لگی اچانک پیدا ہوتی ہے دیکھ یہ اچانک پیدا ہوتی ہمارے ساتھ ساتھ ہماری خواہش نہیں ہے یہ اچانک وجود میں آتی ہے اور یہی خواہش جب اس کے لئے بیان ہوتی ہے تو لفظ ہے مشیعت مشیعت اچانک نہیں پیدا ہوتی اچانک نہیں پیدا ہوتی بلکہ مشیعت کی صفت دینیات کی پہلی کتاب میں پڑھ گئی یہ ہے اس کی صفت اور سارے صفات اس کے اینِ ذات اینِ ذات مشیعت ساتھ ساتھ ہے نہیں توجہ فرما رہے ہیں مشیعت ساتھ ساتھ ہے جب سے اللہ ہے نہیں توجہ فرما رہے ہیں جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مشیعت ہے جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مشیعت ہے جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مشیعت ہے اب علی نے فرمایا نہنو مشیعت اللہ جل جائیں دشمنانِ علی لیکن میں کیا کروں نہنو مشیعت اللہ ہم ہیں اللہ کی مشیعت ہم ہیں اللہ کی مشیعت اما مسلمانوں کے علماء نے جن کی سمجھ میں علی نہیں آئے اور شاید اسی لیے نہیں آئے اگر آگئے ہوتے تو یہ جملہ نہ لکھا جاتا اور انہیں لکھا کہ جیسے اللہ قدیم ہے ویسے ہی اس کی مشیعت بھی قدیم ہے جیسے اللہ قدیم ہے ویسے ہی اس کی مشیعت بھی قدیم ہے جیسے اللہ قدیم ہے ویسے ہی اس کی مشیعت بھی قدیم ہے تو اب تمہاری سمجھ میں آیا ناسمجھی میں اس بات کا تو اقرار کر لیا اللہ بھی قدیم اس کی مشیعت بھی قدیم اب جو خود مشیعت بن جائے اسے بھی قدیم ماننا علی نے فرمایا نحن مشیعت اللہ اب سمجھ میں آیا وہ بھی قدیم ہے یہ بھی قدیم ہے ایک صلاحات بیج دیں محمد وآلہ اب سمجھ کے باوازے بلن سلوات بیج دیں محمد وآلہ لیکن یہ ہے قول یہ ہے قول اسے کہتے ہیں قول یہ ہے قول اب دوسری بات عمل ایک بات میں آپ کے سامنے اور عز کر دوں کہ اگر قول میں اور عمل میں فرق ہو جائے تو پھر اس شخص کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا پھر اچھا نہیں سمجھا اے صاحب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ دیکھئے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اے زیادیوں تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں مگر عمل دیکھئے اور ماشاءاللہ ہم ازاداروں کو تو سبھی عمل دکھانے لگتے ہیں آپ کا سمجھا رہے ہیں ہم ازاداروں کو تو سب عملی عمل دکھانے لگتے ہیں کہ اب عمل تو کرتے نہیں عمل تو کرتے نہیں تو ازاداری عمل نہیں ہے یہ بات تو ہے اس لیے کہ عمل تو ہم کرتے ہی نہیں تو ازاداری تو کرتے ہیں یہ بات سے بلند ہے اسی کے تحت اگر ہو تو عمل عمل ہے ایک صلوات بھیجیں محمد و عالمان ورنہ عمل عمل کوئی چیز نہیں رہی رہتا اگر اس کے حکم کے مطابق حرکت ہے تو اسی کو عمل کہتے ہیں بے مقصد حرکت کو عمل نہیں کہا جاتا لیکن میں نے تعریف بیان کر دی بے مقصد حرکت کو عمل نہیں کہا جاتا ایک صاحب سڑک کے اوپر چکر لگا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں فقط دیوانہ ہو گیا ہے اور ایک شخص ہے وہ بھی گھوم رہا ہے تو انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے گھوم رہا ہے وہ تو ہی طرح سے آ رہا ہے جا رہا ہے اور یہ بھی یہاں کے اوپر گھوم رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ سمجھیں نہیں یہ سرچ کر رہے ہیں یہ سرچ کر رہے ہیں وہ بے مقصد گھوم رہا ہے یہ مقصد کے تحت گھوم رہا ہے حرکت یہاں بھی ہے حرکت وہاں بھی ہے لیکن بے مقصد حرکت کو عمل نہیں کہا جاتا لیکن بے مقصد حرکت کو عمل نہیں کہا جاتا حرکت ہو تو اس میں مقصد بھی ہو حرکت میں مقصد بھی ہونا چاہیے اگر نماز عمل ہے تو بے مقصد نہ پڑھئے پوری توجہ سنیئے حالی ہم کو آزاداری کا مقصد نہ سمجھائیے نماز کا بھی مقصد سمجھئے روزے کا بھی مقصد سمجھئے حج کا بھی مقصد سمجھئے چوری بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں چھوٹ بھی بول رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں یہ عمل عمل نہیں ہے نماز کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گناہوں سے بچاتی ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے پھر کیسی نمازیں ہو رہی ہیں یہ نماز ہے اور نے کہا نیزاہب نماز بچاتی ہے تو نماز کونسی نماز بچاتی ہے یہی جو آپ کرتے ہیں یہی جو آپ پڑھتے ہیں آپ کا تو کوئی ٹھکانی نہیں ہے کیسے پڑھتے ہیں وہ سب آپ ہی میں سے ہیں کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں کچھ ہاتھ گول کے پڑھتے ہیں دائے بھائی بھی دیکھ لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں آپ کو فرما رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں جب سورہ ہن پڑھیں گے مخرج یہ نماز کونسا مقصد کونسا مخرج ہے اپنے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی یہی سب کرنے لگے ہیں دوسروں سے محروب نہ ہوئیے ہمارے بزرگ جوتے وہ غلط نہیں تھے غیر بننے کی کوشش نہ کیجئے اس لیے کہ اگر آل محمد نے آپ کو غیر سمجھ لیا تو بڑی مشکل ہو جائی یہ سب فالتو باتیں ہیں مخرج 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 کی بات کرتے ہیں اور جب نام کے آگے رضی اللہ لکھ رہے ہیں تو رضی اللہ ہم آگر دال کا سیغہ ہے دال ہے مخرج تو پھر وہاں بھی رضی اللہ کا یہ اپنے لوگ بھی ویٹس اپ کے اوپر امام رضا کے نام بگاڑے دے رہے ہیں چاہتا ماشا بنا رکھا ہمارے بزرگ غلط نہیں اور ویٹس اپ کے اوپر سارا دین نہیں سمجھ میں آئے تو انہوں نے کہا صاحب جو کچھ ہے ویٹس اپ پہنے جانے کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ارے لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں یوں ہی میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا ایسا ہی میسیج فارورڈ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اسے آگے پڑھائے دی رہے ہیں آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے رضی اللہ شیعہ نہیں لکھتا ہے رضی اللہ شیعہ نہیں لکھتا ہے یہ لکھا جانا ہی اس بات کی تلیل ہے کہ جو میسیج آ رہا ہے وہ ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے تو ادھر والے میسیج پہ دھیان نہ دیجئے ادھر والے میسیج دیکھئے اور یہاں دیکھئے کہ رضی اللہ لکھیں گے تو گناہگار ہوں گے سواب نہیں ملے گا اور یہ بھی خوب خوب ہے کہ آپ اس میسیج کو اتنے لوگوں کے پاس بھیجئے اور اتنے لوگوں کے پاس بھیجئے تو یہ خوش خبری اور وہ خوش خبری مجلس میں آنے میں دم نکلا جا رہا ہے میسیج بھیجے دے رہے ہیں ایک سلوان بھیجیں محمد والے محمد ایک باواز بزن سلوان بھیجیں محمد والے سمیل کے باواز بزن سلوان بھیجیں محمد والے ایک اور سلوان بھیج دیں محمد والے توہزی آل محترم مولا آلی کو سمجھئے آل محمد کی عظمت کو سمجھئے کہ آل محمد کیا ہے لیکن لوگ آل محمد کو سمجھی نہیں رہے ہیں اور انہوں نے کہا آپ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے یہ لکھ دیا گیا اب آپ قول فرمائیں کہ خدا کی قسم علی اگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر کچھ ملنے ملانے والا نہیں ہے عمل وہی عمل ہے کہ جو علی کے صدقے میں جو علی کے صدقے میں اور یوں عمل تو بہت ہے اما شداد نے عمل سے جنت بنا لی تھی ملی کہاں ملی کہاں ملی کہاں عمل سے جنت بنای تھی عمل سے جنت بنای تھی مگر اپنی بنائی ہوئی جنت میں خود نہ جا سکا اپنی بنائی ہوئی جنت میں خود نہ جا سکا کیوں نہیں جا سکا کہ عقیدہ خراب تھا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا پاتے اللہ کی جنت میں کیا چلے جائیں ایک صلوات بیجے محمد وعالمہ اور بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے مصاحب عرض کر ماشاءاللہ ہمارا یہ جاتا ہوا مجمع عمل تو انہیں کہا صاحب رسول اللہ کا عمل دیکھیں گے دیکھئے رسول اللہ کا عمل رسول اللہ کا عمل دیکھئے اور کہا صاحب یہی ذریعہ نجات نماز ذریعہ نجات روضہ ذریعہ نجات کیوں کیسے لیے کہ رسول اللہ کے حکم کی پیر جراب موسیٰ آگے آگے پیچھے پیچھے موسیٰ والے بارہ راستے بن گئے موسیٰ و موسیٰ والے نکل گئے انہی راستوں پر جب فیرون اپنے لشکر کے ساتھ گیا تو وہی راستے اس کی ہلاکت کا سبب بن گئے جملہ آپ کے سامنے عرض کروں یہ راستے نبی خدا نے بنائے تھے ہم نے آپ نے نہیں بنائے اللہ کے نبی نے بنائے تھے اللہ کے حکم سے بنائے تھے اللہ کے حکم سے بنائے تھے آگے آگے موسیٰ جا رہے تھے پیچھے پیچھے فیرون جا رہا تھا اما فیرون موسیٰ کے آگے بھی تو نہیں تھا چلے ہوا نبی کے پیچھے چلے ہا تھا دیکھیں نبی کے پیچھے چلے ہا تھا نبی کے پیچھے چلے ہا تھا اور انہی راستوں پر چل لہا تھا جو راستے موسیٰ نے بنائے تھے کیا کیا بیان کروں انہی راستوں پر چل لہا تھا جو راستے نبی خدا نے بنائے تھے جو راستے نبی خدا نے بنائے تھے انہی راستوں پر چل لہا تھا تو بظاہر عمل تو ویساہی تھا جیسا نبی کا عمل تھا نہیں توجہو فرما رہے ہیں بہت بظاہر عمل تو ویسا ہی تھا جیسا نبی کا عمل تھا اور اگر نبی جیسا عمل کرنے ہی سے نجات ہے تو فیرون کیوں ڈوبا عمل تو ویسا ہی تھا جواب ملتا ہے موسیٰ والے اس لیے بچ گئے کہ عقیدہ صحیح تھا فیرون اور فیرون والے اس لیے ڈوب گئے کہ عقیدہ غلط تھا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر نبی خدا کے بنائے ہوئے راستوں پر بھی بدعقیدگی کے ساتھ چلے تو وہی راستے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں وہی راستے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت کو پیدا کرو پھر عمل کرو تب ہی وہی عمل نجات دلائے گا اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو عمل تو بظاہر ویسائی ہوگا لیکن نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا ایک سلوات بجد محمد وائے عمل میں عقیدہ شرط لیکن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے عقیدہ ہی نہیں اور عقیدہ بنتا ہے تو مجلسوں سے بنتا ہے مجلسیں کرو مجلسوں میں آؤ ذکر حسین سنو حسین پر آنسو بہاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے مذہب کیا ہے اس لیے کہ دین کو بچانے والی ذات کو حسین کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر دین کو بچایا دین کے کسی رکن کو نہیں بچایا کہ لوگ کہتے ہیں نماز کو حسین نے بچایا روزے کو آپ نے بچایا حج کو آپ نے بچایا حسین نے خالی نماز روزے کو نہیں بچایا اللہ کی علوہیت کو بچایا نبی کی رسالت کو بچایا اپنا بھرا ہوا گھر لٹا کے بچایا حسین کربلا کی سرزمین کے اوپر شہید کر دی عزیزوں آج آپ کو معلوم ہے کہ بیس تاریخ آج کربلا والوں کا دسوان بھی ہے دس دن ہو گئے شہادت امام حسین زہرہ کلال کربلا میں مارا گیا دن ایک ہے دسوان بہتر کا ہے جس میں حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف کا بھی دسوان ہے اس میں شہدادہ علی ازغر جیسے کمسن کا بھی دسوان ہے ایک دن میں کس کس پر روئیں ازان صبح ہوئی علی اکبر نے ازان دی خیمے میں سیدانیوں نے تو آئیں کی تیروں کی بارش شروع ہوئی حسین نے لاشیں اٹھانا شروع کیے عزیزوں کی باری آگئی اون و محمد کے جنازے آگئے قاسم کی پاما لاش کے ٹکڑے آگئے عباس کا علم آگیا عباس کا علم آگیا علی اکبر کے سینے سے برچی کی ہنی کھچی گئی پھر حسین نے ننی سی تربت بنائی ننی سی قبر کھوت کے ازغر کو گھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑے حسین کرولا کی سرزمین پر علی ازغر کو سبرد خاک کر کے چلے خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے سیدانیوں سے حسین رخصت ہوئے بیمار کے خیمے میں آئے اے بیٹا سیدے سجاد جب قائد شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دیں کہنا اے شیعوں شرط وفا یہ ہے کہ جب تھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں حسین نے آپ کو یہ پیغام بجوایا ہے کہ جب تھنڈا پانی پیئیں تو آقا حسین کی پیاس کو یاد کر لیں زہرہ کا لال خیمے میں رخصت آخر کے لیے آیا لباس کوہنا طلب کیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو فضہ لے لا کے دیا راستے میں زینب نے پوچھا فضہ کیا لیے جاتی ہو کہا یہ لباس منگایا ہے زینب تڑپ کے اٹھیں یہ نہیں کہتیں کہ میرے بھئیہ کا کفن لیے جاتی ہو لیکن وہ پیراہن دیا حسین نے زیبتن کیا جگہ جگہ سے چاک کیا اور اس کے بعد وہاں سے چلنے لگے تو اس عالم میں کے سیدانیوں نے حلقہ کیا حسین نے اس عالم میں آئل حرم کو چھوڑا کہ بیبیاں واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہی تھے لیکن اب میرا دل کہتا ہے کہ حسین کی نظر جب سیدانیوں کی چادروں پر گئی ہوگی تو ضرور خیال آیا ہوگا کہ ابھی یہ چادریں اڑھے ہوئے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کے سروں پر ادائیں نہیں ہوں سکینہ کے مو پر تماشے لگائے جائیں گے حسین خیمے سے باہر نکلے زلدنا پہ سوار ہونا چاہتے ہیں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کیسے سوار ہوئے کا حسین جب کہ چلے بعد تو پہر رن کو نہ تھا کوئی جو سمال رکاب توسن کو حسین چھپکے گھڑے تھے چھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو توشت فرس پہ سوار ہوئے میدان کاردار میں آئے ظلفقار کو نکالا فوجوں پہ حملہ کیا ندائے قدرت آئی تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس زخموں پہ زخم آ چکے بس ہے حسین بس لاشوں پہ لاشے لا چکے بس ہے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس سر کو جھکا دو خنجرے بیدات کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے حسین نے سر کو جھکا لیا بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں اب مجھے شہادت آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے صرف اشارے کرنا ہے رونا آپ کا کام ہے حسین سر جھکائے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں ایک تیر آیا پیشانی پہ لگا حسین نے تیر نکالا ایک نیزہ آیا سینے کے پار ہو گیا آپ کا مظلوم حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگا گھوڑا لے کے چلا ایک نشیب میں حسین کو اتار دیا حسین پشت ورس سے زمین کی طرف چلے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عجیب و غریب جملہ ہے امام فرماتے ہیں سلام ہو اس پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا حسین گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف چلے تو تیروں پر آپ محلق ہو گئے آہستہ آہستہ زمین تک جا رہے تھے تیر آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے حسین زمین پر آ گئے بس سنے اور مجلس تمام ہے خدا لانت کرے شمر ملون پر کہ خنجر لیے ہوئے چلا پتھروں پر مارتا ہوا چلا خنجر کو کند کرتا ہوا چلا حسین کے قریب آیا آقا حسین کو پلٹا ہاتھ کو بہایا ہاتھ بالوں میں پہچا خنجر گلے پر چلنے لگا ضربیں لگانا شروع کی آقا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا سر کو نیزے پر بلند کیا گیا سر نیزے پر بلند ہوا سارے لشکر نے دیکھا خدا لانت کرے عمر ساتھ پر کہ جس نے آواز دی دیکھو دیکھو حسین مارے گئے کہا حسین قتل ہو گئے کہ نوکہ نیزہ پہ سر حسین ہے کہا سر حسین ہے کہ اس کا مطلب حسین شہید ہو گئے کہا حسین شہید ہو گئے کہ اس کا مطلب جانتے ہو حسین اس لیے شہید ہو گئے کہ اب بعض پہلے مارے جا چکے اگر اب بعض زندہ ہوتے تو حسین کا سر نوکہ نیزہ پر نہ آتا لوگوں نے کہا ہاں اب بعض مارے جا چکے کہا پھر کھڑے کیا ہو جا کے اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتے اب سنیں گے آپ کیا ہوا فراد کی طرف ایک حجوم چلا نیزے والے نیزہ لے کے چلے تلواروں والے تلوارے لے کے چلے جولیوں میں لوگ پتھر لے کے چلے فراد کے کنارے ایک مظلوم لاشا پڑا ہوا تھا کوئی نیزہ لگا رہا تھا کوئی تلوار لگا رہا تھا لاشے کو ٹکلے ٹکلے کر دیا امام فرماتے تھے ارے میرے چچا کو لئینوں نے ٹکلے ٹکلے کر دیا لگا رہا تھا جسرigt پڑاہ ہوا تھے موسیقی